یہ لوگ جانتے تھے کہ لالو جی اگر باہر رہیں گے تو کسی دنگائی میں دم نہیں جو دنگا پسات کنا سکے لالو جی نے سماجی نیا کے جھنڈا ہچا کیا جس کو عذکار نہیں تھا بولی نہیں تھا جو صدیت سے گلام بنا کر کے رکھا گیا اس کو جو لالو جی نے انتیم پیدان پہ خراب رکھتی سماج میں اس کو مکدھارہ میں لانے کا کام کیا ان کو عذکار دینے کا کام کیا آج آپ کے آر ایکشن پہ خطرہ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ایسی ایسٹی بھائی جتنے آدھیوانسی بھائی جو آپ لوگوں کا قانون تھا اس کو اگر بھارت بند نہیں ہوتا تو یہ لوگ بھارت سرکان لوگ بات پاوار لوگ سب پورا ختم کر دیا تھا کی نہیں کر دیا تھا یہ تھرٹین روشٹر لا کر کے جتنا پچھڑوں کا ہے یعنی ایسا روشٹر لایا کہ پچھڑا کا بچہ کبھی پروفیسر بنی نہیں سکتا یہ ایستیتی کر دی تھی اس پہ بھی بھارت بند ہوا سب ہی سنگٹھوڑے جتنے ہیں اورگنائزیشن سب لوگ جھٹ ہوئے لیکن آپ دیکھیں بڑے چلاکی سے بڑی بھاریکی سے آپ کے نظر کے سامنے جو مدہ ہے اس پہ بات نہیں کی جانے موڈی پہ چرچہ ہو رہی موڈی پہ ہم کہتے ہیں موڈی پہ نہیں مدے پہ بات ہو رہا آج مدہ کیا ہے بے روزگاری کا کسانوں کا سنویدھان کو بچانے کا دکاز کا سچھا کا سواست کا کیا ہن سب چیزوں پہ بات ہو رہی ہے بات کن پہ ہو رہی ہے پاکستان کشمی ہندو مسلم مندر مجد یہی بات ہو رہی ہے ابھی پور میں وقتہ کہہ رہے تھے کہ پاٹی جی کہ دیش بھاگ بھاگ بی جے پی والے لوگیں کو گریران سنگھ ہے بیان میں ہم بیان میں بھائی چاڑا کی بات کرتے ہیں وکاس کی بات کرتے ہیں سرکار سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہوا کی نہیں ہوا تو گریران سنگھ بولتا ہے کہ پاکستان بھیر دیں گے یہ گریران سنگھ یا بھاگ پا والوں کے باب کرتے ہیں جو ہم لوگوں کو پاکستان بھیر گیا یہ دیش ہے سبوں کا دیش ہے سبوں کا دیش ہے اس دیش کے آزادی میں چاہے ہندو ہوں مسلم ہوں سیکھ ہوں عیسائی ہوں سب لوگوں نے اپنے خون سے سیچنے کا کام کیا ہے اور یہ انگلیزوں کے چمچے سکتہ میں کابیز ہو کر کہ دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ بات رہے ہیں یہ رسس والے لوگ زندگی بھر گولامی کرنے کا کام کیا انگلیزوں لوگ کا آج دوکار دے کر کے جملے بازی کر کے آج سبتہ میں آ گئے ہیں تو بڑے دیش بھکت بنتے ہیں یہ رسس کا لوگ ہیں بڑے دیش بھکت ہے بھائی کیا رسس اپنے مکھیالے میں آس تک تیرنگا نہیں پھیڑا وہ دیش بھکت ہو سکتا ہے تو رسس کا مکھیالے دیکھنی چیزہ کر کے اور رسس تو ایسا اورگنائزیشن ہے کی آب تک ریجیسٹیشن نہیں ہوا آب تک نہیں ہوا ہم کو زیادہ کچھ نہیں کہنا یہ جو گاندی جی کے ہتھی آ رہے ہیں گھوٹ سے یہ ان کے وچار کو ماننے والے لوگ ہیں اس لیے یہ ہم لوگوں کو پاتھ نہ پڑا ہیں کہ کون دیش بھکت ہے کون نہیں آپ نے کیا کیا موڈی جی لوگ نوجوان سے نوالہ لگاتا تھا پچھلا چنان میں ہرار موڈی گھرگر موڈی ہم نے بولتے تھے ہرار موڈی گھرگر موڈی نہیں بلکہ بڑ بڑ موڈی ہے گھر بڑ موڈی ہیں آپ بتاؤ کتھنی میں ماننا چاہیے کی کرنی میں ماننا چاہیے کرنی میں وشواس ہے کتھنی میں نہیں ہونا چاہیے موڈی جی کا کیا ہے کھالی کتھنی ہے بھائیوں گہنوں پندہ پندہ لاکھ روپے ہر ایک کے کھاتے میں ہر ایک سال دو کروں دو جوانوں کو روزگار دیں گے نیکین انڈیا کریں گے نیو انڈیا کریں گے سمارٹ چٹیز بنائیں گے گنگا صفائیہ بھیان کریں گے بولٹ ٹرینڈ کریں گے پھلنا کریں گے ڈھمکا کریں گے راجی ایسا راجدانی ہے کیندرہ راج میں ان کی سرکار ہے ڈبل انڈل کی سرکار ایک ہو انجین اپراد میں تو دوسرا انجین برسٹا چاہتا ہے آپ بتا دو ایک پلائی اوور اگر راجی جیسے راجبان میں انہوں نے بڑھایا ہوتاں مکھ ملتری کا جمشک پور راجی سے جمشک پور ہائیوے چلے جائیے آہستہ کن نرمان نہیں ہو پایا کیا کارن ہے یہ وکاس کرنے والے لوگ یہ وناز کرنے والے لوگ ہیں وناز کی بات کرتے ہیں بھائی بھائی میں بھٹے کا کام کرتے ہیں سماج کو توڑنا چاہتے ہیں اس لئے آپ جب نوجوان جب پوچھ رہا ہے موڈی جی روزگار کہاں گیا تو موڈی جی بولتا ہے پکوڑا چھانا آج ڈگری لیے ہوئے لڑکا بتاؤ کوئی گریب پریوار کا کتنا مشکل ہوتا ہے بال بچوں کو آج کے دور میں پڑھانا لکھانا ہوتا کی نہیں ہوتا اپنا پیٹ کارٹ کارٹ کر کے بچے کو پڑھا رہا ہے آج وہ بچے کے پاس دگری آ رہا ہے انڈی اے کا انجینئرنگ کا ڈاکٹری کا اور اس کو روزگار کہیں نہیں مل رہا کتنا یہاں پہ روزگار جو زمان بھائی ہاتھ اٹھا کر کے دکھا دیسے ہم موڈی جی کہ کتنا کو روزگار دیئے ہی بتا دیجے اور جب آپ روزگار مانگ رہے تو بھلتے پکوڑا چھانے ٹھیک ہے موڈی جی ہم تو پکوڑوں چھانے کے لئے تیار ہیں گھر میں اگر آرتک ستی ٹھیک نہیں ہے بھوکے مر رہے ہیں تو ہم تو پکوڑا چھانے دو روٹی کمانے کے لئے لیکن موڈی جی ایک کام ضرور کر دیجئے کہ آپ نے جو پندرہ پندرہ لاکھ کا عوضہ کیا تھا جس پہ سے دو تین لاکھ روپیاں بھونی کرا دیجئے ہم نے پکوڑا گھر چھوڑا کھول لیں لیکن بھونیاں تو کرا لیں لیکن ہر سال میں دو کروڑ لوگ جو اگر پکوڑا چھانے کا کام کریں گے پکوڑا کھائے گا یعنی ایک سال میں دو کروڑ یعنی پانچ سال میں دس کروڑا ہر گھر میں پکوڑا بنانے والا ملے گا کی نہیں ملے گا تو اس کا دکان چلے گا نہیں چلے گا تو ہی لوگ کیول اکیول لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کرتے ہیں بے وکو بنانے کا کام کر رہے ہیں بتاؤں موڈی جی پہلے چائے والا تھا ہم لوگ گوگل کرتے ہیں تو گوگل میں موڈی جی کا بچپن سے لے کر کے جوانی تک سب فوٹو ملتا ہے چائے بیشتے ہیں میڈیا کے لوگ ہیں بھائی اگر مل جائے تو ہم کو بھی دکھا دیجئے گا کی کہیں چائے بیشتے ہوئے اگر ان کا فوٹو مل جائے تو بچپن میں جب سٹوڈیو میں فوٹو ہے کی چاہتے ہوئے جب پانچ سال کے ہوں گے تو امریکہ گھومتے ہوئے ہیں آر ایس ایس کا ہاپ پینٹ پہنٹ پہنٹے ہوئے ہیں لیکن چائے بیشتے ہوئے ہم آج تک آپ بولتے ہیں چوکیدار ہیں ہم ان کو بولتے ہیں بھلے اپنے آپ کو موڈی جی چوکیدار مانو لیکن ایک بات سمجھ لیجئے اگر آپ چوکیدار ہیں تو دیش کی جنتہ جھارکن کی جنتہ تھانے دار ہے تھانے دار اگر چوکیداری میں ارگلتی کرنے کا کام کیا ہے تو تھانے دار سزا دینے کا کام کرے گی آپ کو بخشے گی نہیں آج چوکیداری ایسے کی موڈی جی نے کہ للت موڈی بھاگ گئے نیرہ موڈی بھاگ گئے مجھے امالیاں بھاگ گئے مہل چوکشی بھاگ گئے کیا ہے بھاگ گئے یہ نوٹ بندی ہوا تھا نا آپ سب اپنا پیشوہ جمع کروا دیئے بینک میں سب کا پیشا جمع ہو گیا اب بینک انہیں اس کو بینک لے کر کے وہ لوگ جو ہے ارگو کربو روپیاں لے کر کے اور سب موڈی ہیں دیکھا بھی نا دیکھا سب انہیں کے بھی نا دیکھا پورا لوٹ کے بھاگ گیا اب بولتے ہیں کہ چوکی دار ہے اس لیے آپ سب سے ہم اپیل کرنا ہے ان بھیمانوں کو پہچانی ہے ان لوگوں نے گریبی دور نہیں کی بلکہ گریب کو ہی مٹان دینا چاہتے ہیں اس لیے آپ لوگ سب لوگ ایک جو ٹھوکر کے ان کو جو ہے دھول چٹانے کا کام کرائی ہے آج کسان کے حالت دینی ہے آج کسانوں کا کرد ماف نہیں ہو رہا لیکن پونجی پتیوں کا ہو رہا ہے آج کسان تو خاد ابھی مل رہا صحیح مول نہیں مل رہا آج پہ دا پہ مجبور ہو گئے ہیں یہ اس لیے کسانوں کی ہے تو آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ بھی مقدمہ کرائے ہیں موڈی جی نے ہم پہ 35 مقدمہ میری ماں پہ مقدمہ میرے بھائی پہ مقدمہ میری سات بہن ہے ساتو بہنوں پہ مقدمہ ساتو بہن کی شادی ہو گئی ہے تو سات جیزہ جی ہوئے کی نہیں ہوئے وہ ساتو جیزہ جی پہ مقدمہ اور لالو جی کے جتنے سمدھی سمدھن یعنی سات کو بیٹی ہے تو سمدھن اور سمدھی ملا کے چودہ ہوا کی نہیں ہوا تو ان چودہ پہ مقدمہ جی طرح سمدھن اور سمدھی تھے ان کے رشتہ داروں پہ مقدمہ یہ لوگ سوچتے تھے کہ لالو جی کو جیل میں بند کر دوگے تو لالو جی ڈر جائیں گے ارے ان لوگ بھول گیا کہ ان کے گیدر بھبکی سے لوگ ڈرنے والے نہیں ہمارے پتہ شیر ہیں ان سے ڈرنے والے نہیں پھر ان لوگ سوچا ہو گیا پھر ان لوگ سوچا کہ بھائیں لالو جی تو ڈرے نہیں جنتہ سے بھی دور رکھ دیا پارلیمنٹ سے بھی بھگا دیا جیل میں بھی بند کر دیا تو ایک کام کرو ان کے بال بچوں پر مقدمہ کرنا شروع کر دو تو ہو سکتا ہے یہ لالو جی تھوڑا گھوڑا جائے گیا آپ کو بتا دے لالو جی نے آج تک اتیاز اٹھا کے دیکھ لو بھاجپا سمپردائک سکتیوں سے منو وادیوں سے آج تک سمجھوتا نہیں کیا گھوٹنے نہیں تکے ہیں چاہے کتنا بھی ستم جائے گیا ہو اور آج کی ستتی یہ ہے کہ جو بھاجپا سے مل جاتا ہے وہ راجہ حریس چندر کہلاتا ہے اور جو نامینا جو لڑائے لڑے اس کو بھرست اچاری بناتے ہیں اور جیل میں بند کر کے لکھنے کا کام کرتے ہیں کیس مقدمہ کڑا کر کے ڈرانے کا کام کرتے ہیں یہ زیادہ اُدھارن دیری کی ضرورت نہیں بہت ایسے اُدھارن ہر راج میں ملیں گے کہ موڈی جی سے جو ہاتھ ملا ہے ہمارے پٹو چاچا بیان میں کہلہ ملے سریجن گھوٹا لے کا در تا ترلت پٹی مانگا کرچی سے پیار تھا ترل کرچی پکڑ نہیں ہے بولتے تھے مٹی میں مل جاؤں گا بھادپا میں نہیں جاؤں گا بولتے تھے کی نہیں بولتے تھے تو ہی لوگ آج کیا ہو رہا ہے اُن لوگوں پہ کوئی کیس مقدمہ نہیں ہو رہا کیونک بھادپا میں ایک بات سمجھ جاؤ جو ہی مندار ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے اور جھکتا نہیں ہے وہ لڑائی لڑنے کا کام کرتا ہے وہ ہی لالوچی لڑنے کا کام کر رہا ہے آج ہم لوگوں کے مند میں لالچ ہوتا تو ہم نہیں بھادپا میں مل کر کے بیہار کا مکھ منتری بن گئے ہوتے لیکن وچار دھارا صدان اور اپنے نیتی سے کوئی سمجھوٹا نہیں کرنا ہے اگر سو بار بھی اگر ایسی کرسی ملے جہاں اپنی لڑائی کو چھوڑنا پڑے اور اپنے وچار سے سمجھوٹا کرنا پڑے تو سو بار بار سے سی ایم کے کرسی کو لاکھ مانڈے کو ہم لوگ تیار ہیں لیکن سمجھوٹا نہیں کریں ہم لوگ سب لوگ بیہار میں پورا ہوا ہو چکا ہے نیتی جی کا بیجے پی میں تو مل گیا بیہار کی جنتہاں ان کو مٹی میں ملانے جاری ہے اور یہاں جھاکن میں رگواردہ جی رگواردہ جی ہے مکمانتری ہم لوگ یہ سب بات نہیں کرتے ہیں باگی جج تو آپ لوگ ہیں آپ ایک بات سمجھے یہ تو ارتا ہاتھی اڑا رہے تھے flying elephant مومنٹم جھاکن جب تھا تو پتکار نے پوچھا ہی لوگوں جو ہے ارتا ہاتھی اس کا مطلب کیا ہے تو رگواردہ جی کہتے ہیں ارتا ہاتھی کا مطلب جھاکن ڈور رہا ہے جھاکن ڈور رہا ہے رگواردہ ڈور رہا ہے رگواردہ ڈور رہا ہے میرا ہنیمال ہے جو مکمانتری کو اتنا نہ پتا ہو کہ جو مومنٹم جھاکن کر رہے ہیں اس کا لوگوں کا معنی کیا ہے اب ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ وہ کس وجہ سے تھے اس میں تو ہم ٹپا ٹپنی نہیں کہیں گے کیونکہ ہم سے تو ایک دو بار ملاکات ہوئی جب ہم بیہار کے مکمانتری تھے تب ٹھیک تھے ڈھٹی پہ تھے تب نہیں ہو رہا تھے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہی بات تو ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں دیکھو دیش میں بھائی چارہ قائم چہاں پیس ہے وہیں پروسپریٹی یعنی جہاں شانتی ہے وہیں وکاس ہو سکتا اور اپنی دیش کی یہی خوبصورتی ہے الگ الگ راج الگ دھرم الگ الگ جاتیاں الگ الگ بھاشاں الگ الگ خان پان ہیں دکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن ہم لوگ سب لوگ ایک پورا بھارت ہے اسی کو دیش بولا جاتا ہے آج ہمارے دیش پہ خطرہ اس لئے یہ لوگ جو کومنل پورسس موب لینچنگ جیسے ورداد پہلے جھاکر میں نہیں ہوا کرتے تھے آج جرانچی کے بیچ بیچ شہد میں ہونے کا کام ہو رہا ہے تو اس حساب سے آپ لوگوں کو جاگروک رہنا ہے ایک ہو چھٹکولا چلا ہوا ہے کہ رام جی اور سیتا جی سورگ میں تھے تو رام جی کو ہچکی آتا ہے تو سیتا میں یہ پوچھتے اے پربو کیا ہوا ہچکی کہا ہے آ رہا تو رام جی کہتا ہے لگتا ہے چناؤ پاس میں ہے بیجو پی یاد کر رہا ہے تو آپ لوگ سمجھے یہ ہوا پارٹی ہیں یہ صرف اور صرف بھوٹ بھائک کی رادیتی کرنا چاہتے ہیں ان کو گریب گروہوں سے لینا دینا نہیں ہے اور یہ جو لڑائی ہے یہ نیائے اور انمیائی کی لڑائی گریب اور امیر کی لڑائی ہے سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے اس میں آپ سب لوگوں کو ایک جھوٹ ہونا ہے اور آپ لوگوں کو اسی لڑائی کے ساتھ ساتھ لالو جی کی بھی لڑائی کو لڑنا ہے لڑائیے گا کنے لڑائیے گا پکا جاں پورا ہاتھ ڈھا کر کے پیتا بھائی کو شمات جیجل ہے شمات دونے گا جی کو جیتائیے گا میرے ساتھ نعرہ لگائیے گا دیکھئے جب پیتا جی کو جیل بھیجا جا رہا تھا تو ہم ان کے ساتھ تھے راچی میں ہم نراش تھے دکھی تھے لالو جی نے پیتا جی نے اتنا کہا بیٹا دکھی مت ہو نراش مت ہو جب بھی نراش ہوگے اپنے مالکوں کے بیچ چلے جانا آج ہم اپنے مالکوں کے بیچ آپ لوگوں کے بیچ آئے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نیائے کیجئے اور لالو جی کو نرائی کو آگے بڑھانے کا کام کیجئے تو ہم نعرہ لگائیں گے نعرہ لگائیں گے نا پکا ہم بولیں گے ہم بولیں گے بھات پا بھگاؤ تو آپ بولیں گے دیش بچاؤ لیکن جہاں جہاں لوگ سب لوگ نعرہ لگائیں بھات پا بھگاؤ بھات پا بھگاؤ ہم بتا ہو اب ہم بولیں گے بے رجھگاری ہٹاؤ تو آپ بولیے گا آر اکشن بڑھاؤ بے رجگاری ہٹاؤں بے رجگاری ہٹاؤں بے رجگاری ہٹاؤں اب ہم بولتے ہیں رگوار جی کے لئے چھیکنا ہم بولیں گے رگوار داز بھگاؤ جھرکن بچاؤں چھیکنا رگوار داز بھگاؤں رگوار داز بھگاؤں رگوار داز بھگاؤں آپ سب لوگوں کے اگر انمتی ہو یہ تو اتنا ہی مارا پہل لیے گا ہم بھی پہنا دیں گے مجھے کا پہنا دینا چالیں آپ سب لوگوں کے دن سے بھلیوار دیتے ہیں زار گھنڈا پلاموں کی جنتہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ دیکھو